اسلام علیکم پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گولگی اپریٹس کے بارے میں جس کو ہم گولگی باڈی یا گولگی کمپلکس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گولگی اپریٹس کیا ہے اس کو کس نے ڈسکور کیا ہوا ہے اور اس کی فنکشنز کیا ہے وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو ہمیں ڈسکرس کریں گے سو سٹے ٹونڈ آپ تو دے اینڈ اپ دے لیکچر آپ لوگ سب کچھ جان پائیں گے جب آپ لاس تک ان تک یہ ویڈیو کو اس ویڈیو کو دیکھیں گے so let's begin the topic firstly i have drawn the structure here آپ اس کو اچھے سے ویڈیو لائز کر سکتے ہو this is the boundary of the cell and here in this cell i have depicted three cell organelles or i have highlighted the three cell organelles like the nucleus the endoplasma reticulum and the golgi apparatus بیٹا یہ plasma membrane کہلاتا ہے آپ لوگ کو میں نے پہلے ہی plasma membrane کے بارے میں جانکاری دی ہوئی ہے plasma membrane کے بارے میں تو کچھ points بتائیں گے plasma membrane plasma membrane جو ہے اس میں phosfolipid bilayer ہوتی ہے phosfolipid bilayer اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ضرور ہوگا کہ phosfolipid ہوتا کیا ہے یہ phosfolipid ہے phosfolipid میں دو چیزیں ہوتی ہیں phosfolipid یہ بنا ہوا ہے head اور two tails یاد رکھنا بیٹے head جو ہے وہ hydrophilic کی نیچر ہے hydrophilic ہوتا ہے hydrophilic اور tails جو ہے وہ hydrophobic ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے hydrophobic hydrophilic کا مطلب ہوتا ہے water loving اور hydrophobic جو tails ہوتے ہیں وہ water repelling ہوتے ہیں تو اس والے کریکٹر کو بولتے ہیں amphipathic character amphipathic amphipathic character اور phosfolipid اور یہ phosfolipid ایک لیئر ہے اور اس کے بعد دوسری لیئر ہے ان کے جو heads ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور tails جو ہے ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں heads جو ہے وہ water loving ہوتے ہیں اور tails جو ہے وہ water کو head کرتے ہیں water سے پیار نہیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں دوسرا point یہاں پہ mention کرنا ضروری ہے یہاں پہ میں نے کچھ patches دکھایا ہیں plasmo membrane میں with the help of red marker in patches کا نام ہے یہاں پہ میں mention کروں گا this is the cholesterol and cholesterol آپ لوگ کو پتہ ہی ہے cholesterol act کرتا ہے act as buffer یعنی کی یہ plasmo membrane کو نہ زیادہ solidify ہونے دیتا ہے نہ زیادہ liquid کی شکل میں یعنی کی اس کو بناتا ہے یعنی کی اس کو plasmo membrane کو وہ fluidy nature provide کرتا ہے that's called the cholesterol اچھا اب plasmo membrane کے اندر جائیں گے وہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا cytoplasm جو یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے this is the cytoplasm اور cytoplasm میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھواتے ہو nucleus nucleus کا جو یہ ہے this is the nuclear envelope اس کو nuclear envelope کے نام سے ہم جانتے ہیں شباز بیٹا یاد رکھنا nuclear envelope جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ dark colored structures آپ کو نظر آتے ہیں ان کو بولتے ہیں nuclear ان کو nuclear pores کے نام سے ہم جانتے ہیں nuclear pores کے through mRNA rRNA یا tRNA جو اس کا DNA بناتا ہے یعنی کہ cell کا جو DNA ہوتا ہے that is a chromatin material it makes mRNA rRNA tRNA that comes out through the pores plus یہاں پہ کچھ proteins بنتے ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہیں یہاں پہ ribosomes بنتے ہیں وہ بھی nuclear pores کے through develop کے باہر میں نے structure دکھایا ہوا ہے اس کو بولتا ہے endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum کا جو یہ یہ والا portion ہے already i have discussed it اس کو بولتے ہیں r r r ka مطلب ہوتا ہے rough endoplasmic reticulum یعنی کہ وہ والا endoplasmic reticulum جس کے ساتھ ribosomes attach ہوتے 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 ہیں یہ یعنی کہ یہ والا endoplasmic reticulum جو ہے rough type of endoplasmic reticulum it helps in protein synthesis میں یہ مدد کرتا ہے یاد تو اس کے بعد اگلا والا portion جو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے اس کو بولتے ہیں س ای آر س ای آر کا مطلب ہوتا ہے smooth endoplasmic smooth endoplasmic reticulum اس کو بولتے ہیں smooth endoplasmic reticulum یہ lipid synthesis کرتا ہے شہباج بیٹا کیا کرتا ہے lipid synthesis یاد رکھنا بیٹے it helps in lipid synthesis اور lipids میں آپ کا فاس وہ lipid بھی آتا ہے اس میں ٹیسٹو سٹیرون آتا ہے میل ہارمون جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں ٹیسٹو سٹیرون پروژیسٹرون ایسٹروجین کارٹیزول کارٹیکو سٹیرون ایٹسٹریٹ اس میں سب کچھ آتا ہے اور یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا it helps in lipid synthesis and it helps in ڈی ٹاکسی فیکیشن ڈی ٹاکسی فیکیشن یہ میں نے آرڑی آپ لوگ کو بتایا ہے ڈی ٹاکسی فیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہم ڈرگز استعمال کرتے ہیں یا تو کوئی اور میٹیریل اندر چلا جاتا ہے وہ سیدھے کے سیدھے لیور میں جاتا ہے لیور سیلز جو ہے اس میں یہ پراپرٹی ہے کہ وہ ان ہارم پل سبسٹنس کو ہارم پلس سبسٹنس میں کنورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے یاد رکھنا سو ڈی ٹاکسی کیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انڈو پلازمی ریٹیکیولم کا سی آر سیگمنٹ ہے سمود انڈو پلازمی ریٹیکیولم یہ دی ٹاکسی کیشن میں مدد کرتا ہے ان وان وی آر ارد 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 وی رف انڈو پلازمی ریٹیکیولم ریسپانسول فار فارمیشن پروٹین کیونکہ رف انڈو پلازمی ریٹیکیولم وہ انڈو پلازمی ریٹیکیولم ہوتا ہے جس کے سرفیس پہ یہ میں نے یہاں پہ منشن کیا ہے سفیریکل ریڈ سٹرکچور یہ ریبوزوم یاد رکھنا اور اب جا کے یہاں پہ پروٹین سنسیز بھی ہو گئے یہاں پہ لپیڈ سنسیز بھی ہو گئی اس کے بعد اس انڈو پلازمی ریٹیکیولم کے لیومن میں میٹیریل کی پیکیجنگ ہوتی ہے اور موڈیفکیشن ہوتی ہے مگر اس کے بعد میں یہ باہر نکلتا ہے اندفارما فائزیکلز یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے ایرو کی ساتھ میں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ لوگ کو یہ ویزیکلز جو ہے دی آر کمیگ فرام شباز انڈو پلازمی ریٹیکیولم سے یہ آتے ہیں اس ایرو کا مطلب ہوتا ہے دی آر کمیگ فرام دی انڈو پلازمی ریٹیکیولم اس لیے میں نے انڈو پلازمی ریٹیکیولم جو ہے وہ گول کے اپریٹس اس اٹیچڈ آن دی سرفیس آف گول گی اپریٹس نو اڈلائک ٹاک اپریٹس گول گی باڈی اور گول گی اپریٹس بیٹا اچھے سی سمجھنا یہاں پہ میں یہ پوائنٹس میں دکھاؤں گا میں لکھوں گا یہاں پہ گول گی اپریٹس گول گی اپریٹس گول گی اپریٹس کا ایک اور نام ہے گول گی باڈی اس کو گول گی کمپلیکس بھی بولتے ہیں اور گول گی کمپلیکس شباز یاد رکھا بیٹا اس کال گول گی اپریٹس گول گی اپریٹس بھی بولتے ہیں گول گی باڈی بھی بولتے ہیں گول گی کمپلیکس بھی بولتے ہیں اس والے سی ٹرکچر کو اور اس گول کے اپریٹس میں جو ہے یاد رکھنا یہ بنتا ہے گول کے اپریٹس تین چیزوں کا ایک کا نام ہے سسٹر نے ایک کا نام ہے سسٹر نے اس کا ایک اور نام ہے سیکیول شباز بیٹے سیکیول دے سسٹر نے اور دے سیکیول یہ کیا ہوتے ہیں یہ فلائٹنڈ سٹرکچرز ہوتے ہیں فلائٹنڈ سٹرکچرز شباز swolenn at ends یہ endos پہ swolenn ہوتے ہیں swolenn at ends and also curven یہ curven بھی ہوتے ہیں ends پہ so it forms two faces so it forms یہ بیٹا دو faces 45 that is سس کن ویکس اینڈ ٹرینس کن کیو پھر سے بھی بتاؤں گا ویزیکلز جو موڈیفائیڈ ویزیکلز یعنی جس میں پروٹینز بھی ہے لیپیڈز بھی ہے وہ سنتیسائز ہونے کے بعد میں یہاں پہ موڈیفیکیشن بھی ہوئی ہے ان چیزوں کی اور اس کے بعد ویزیکلز ڈیٹیچ ہوتے ہیں اور ایٹیج ہوتے ہیں گولگے اپریڈس کے گولگے اپریڈس کا میں نے بولا کہ یہاں پہ تین سٹرکچرز تین سٹرکچرز کا گولگے اپریڈس بنا ہوا ہے مگر من سٹرکچر جو ہے سسٹر نے یہاں پہ یہ والا سسٹر نے ایک دو تین اور چار سسٹر نے میں نے بنایا یہاں پہ پلارٹس میں یوجیولی سسٹر نے کا نمبر جو ہے وہ ہوتا ہے دس سے بیس تک ان کی ٹینٹی ٹوائنٹی یاد رکھنا بیٹے مگر میں نے بولا سسٹر نے ایرنجمنٹ ایسا ہے یہ سوالن ہوتے ہیں اور یہ کروڑ بھی ہوتے ہیں اس کروڑ ہونے کی وجہ سے یا سوالن ہونے کی وجہ سے یہ فلیٹن سٹرکچرز جو ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو شیپز بنائے یعنی کہ ایک یہ والا پورشن جو باہر والا پورشن میں ہاتھ سے سمجھانا کی کوشش کروں گا یہ کانویکس فیس ہوتا ہے اور یہ کانکیو فیس ہوتا ہے یعنی کہ ایسے یہ کانویکس فیس اور یہ کانکیو فیس یہ بھی یاد رکھنا کانویکس فیس جو ہوتا ہے اس کو ہم سس فیس کے نام سے جانتے ہیں اور کنکیو فیس کو ہم ٹرانس فیس کے نام سے جانتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے You got this information اس کا ایرنجمنٹ ایسا ہے جو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے اس کا پیٹ یعنی کن ویکس فیس towards the end of plasma reticulum اور کنکیو فیس جو ہے towards the plasma reticulum مجھے لگتا ہے یہ بھی سمجھ میں آگیا ہے آپ لوگوں کو اب کہنے کی بات یہ ہے یہاں پہ وہ آپ نے یاد رکھنا ضروری ہے سسٹر نے main portion پایا جاتا ہے understand اب جا کے دوسرا point جو ہے that is called tubules یہ tubules جو ہے یہ actually fenestration ہوتی ہے یعنی کہ fenestration کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو sack like this flattened structure in the form of sacule اور سسٹر نے ہوتا ہے ان کے ends پہ fenestration ہوئی ہوتے ہیں وہاں پہ tubular structures arise ہوتے ہیں in the form of tubules so tubules are the fenestration fenestration of cisternae اور یہ actually found at the ends of at the ends of cisternae sister sister نے کے ends پہ یہ جو tubules پہایا جاتے ہیں یہاں پہ میں نے red marker سے tubules بنایا ہے on both sides اور ان کا diameter جو ہوتا ہے tubules کا tubules کا diameter ہوتا ہے 32,50 nanometer یہ بھی یاد رکھنا آپ لوگ so tubules جو ہے وہ sister نے کے flat ends پہ پہایا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا so we call these structures as the cisternae and cisternae کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں inter cisternal cytoplasm there is a cytoplasm found in between the cisternae called the inter cisternal cytoplasm and it contains inter cisternal element جو اس کو provide کرتا ہے citrung یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے inter cisternal cytoplasm is found in between two cisternae and it contains an inter cisternal element یعنی کچھ fibres پایا جاتے ہیں جو ان cisternae کو ایک دوسری کے ساتھ جڑنے میں مدد کرتے ہیں یہ یاد رکھنے کے بات ہے اب جا کے بات کریں گے endoplasm greticulum سے پروٹین بھی آگئے lipids بھی آگئے синтhesi آگئے اس کے بعد ویزیکل کی شکل میں باہر آگئے باہر آنے کے بعد میں یہاں پہ میں نے ویزیکل دکھا ہے اگر آپ زوم کر دیکھیں گے اس ویزیکل اس ویزیکل اور اس ویزیکل میں ڈیفرنس یہ ہے کہ دو قسم کے میٹھیرل پائے جاتے ہیں میں یہاں پہ ریڈ ڈاٹ اور پر بلو ڈاٹ دکھا ہے اس کے بعد یہ ویزیکل جو ہے اٹیج ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک اور نام کانویکس فیس اور اس کو بولتے ہیں فارمی فیس بھی یہاں پہ میں منشن کروں گا اس کو بولتے ہیں فارمی فیس شباز بیٹے اس کو بولتے فارمی فیس فارمی فیس کانویکس فیس اور سیس فیس آر تھو دیس فیس دی ویزیکل آر کمی فر فردر موڈیفکیشن فر فردر سورٹنگ فر فردر پیکیجن یہ ویزیکل آتے ہوں اس کے بعد اٹیج ہوتے ہیں آر آگئے سمجھ میں آر اس کے بعد میں جو فلیٹن سٹرکچرز ہوتے ہیں سسٹر نے ان کے لیومن میں ان چیزوں ان میٹیریلز کی پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ ہونے کے بعد میں ویزیکل جو ہے یہ کان کیو اینڈ سے ڈیٹیج ہوتے ہیں یا تو پیریفری سے ڈیٹیج ہوتے ہے یاد رکھنا دو یعنی کہ میں نے ایروز استعمال کیا ہیں اور اب یہاں پہ دیکھیں گے ان ویزیکل اور ان ویزیکل میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک ویزیکل کی بہت سارے میٹیرل ایک ویزیکل میں ہیں اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے کان کیو سائیڈ کی تھو اس کو بولتے ہیں ٹرانس فیس بھی یاد رکھنا بیٹا فارم فیس میچ ویرنگ فیس میچ ویرنگ فیس کے ویزیکل آگئے اب ایک ویزیکل میں ایک اکسام کا میٹیرل پایا جاتا ہے یہ یاد رکھنے کے بات اگر آپ زوم کر دیکھیں گے یہاں پہ میں ان ویزیکل میں بلو ڈاٹس رکھے ہیں بلو ڈاٹس بڑا پوائنٹ ہے سو فار اگر اپریٹس کنسر میں بات سانتو اوہ سامجھ آشا تیسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے تیبیول ویزیکل ویزیکل بھی سفیریکل سٹرکچرز ہوتے ہیں شباز سفیریکل سٹرکچرز جو گول کی اپریٹس سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں سفیریکل دو پرکار کی ہوتے ہیں دو اقسام کی ہوتے ہیں ایک کو بولتا ہے سکریٹری دوسرے کا نام ہے کوٹڈ سکریٹری ویزیکل اور کوٹڈ ویزیکل سکریٹری ویزیکل اور کوٹڈ ویزیکل میں دیفرنس یہ ہے کہ دونوں میں میٹھیل پایا جاتا ہے سکریٹری ویزیکل جو ہے یہ سکریشن پلازم میرین کی اور لاتا ہے اور کوٹڈ ویزیکل میں کچھ پروٹین کوٹ ہوتا ہے باہر سے اور اس کے بعد یہ ٹرن سپورٹ کرتا ہے سیل کے باہر لے جاتا ہے میٹیرل کو اندہ فارم ایکزوسائیٹاسس یا اس کو بولتے ہم ایک اور نام ریور سپنوسائیٹاسس یعنی سیل جو میٹیرل بنتا ہے یعنی اس فیس کے نکل گئے اور یہ باہر جاتے ہیں پلازم میرین سے یہ کسی اور سیل تک بھی جائے گی یا پلازم میرین کو بنانے میں کام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہاں پہ گولگی اپریٹس کا یہ ہے کہ میٹیریل جو گولگی اینڈوپلازم ریٹیکیولم سے آتے ہیں اس کے بعد وہ اٹیج ہوتا ہے فارمی فیس کنویکس فیس یا سیس فیس کے گولگی اپریٹس کے اس کے بعد یہاں پہ میٹیریل کو پروسسنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ویزی جو ہے دیٹیج ہوتے ہے تھرودے میچ ویرنگ فیس یا کنکیو فیس یا ایک اور نام بولا میں نے کی اس کو بولتے ہیں ٹرینس فیس اپریٹس ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے گولجیل ویکیول گولجیل ویکیول گولجیل ویکیول بھی ایکچیلی ویزیکل ہی ہوتے ہیں مگر ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ان میں گرینیولر سبسٹنس پائے جاتے ہیں یہ گولجیل ویکیول جو ہے یہ پرائیمری لائزوزوم بناتے ہے میں لکھوں گا یہاں پر پرائیمری لائزوزوم سو ایکچیلی گول گولجیل ویکیول فرم دے پرائیمری لائزوزوم پرائیمری لائزوزوم کنٹین دے ہیڈرولیٹک enzymes شباز it contains the hydrolytic enzymes اور hydrolytic enzymes play different role اس کو ہم اگلے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے different role کو یہ پلے کرتے ہیں یاد رکھنے کی بات ہے so these big structures i have mentioned here these now these are called the primary لائزوزوم پرائیمری پرائیمری لائزوزوم پرائیمری لائزوزوم کا function کیا ہے اگلے والے لیکچر میں ہم وہ ڈسکس کریں گے تو مجھے لگتا ہے جو بھی میں نے information آف کے سامنے رکھی اس کو میں تھوڑا سا کرکس میں پھر سے بتاؤ ہوں گا نیوکلیس کے ساتھ میں endoplasm reticulum reticular structure پایا جاتا ہے اس کے دو ٹائپز ہوتے ہیں ری آر آر ای آر پروٹین اور اس کے بعد میں جاتے ہیں اس کے بعد ڈیٹیج ہوتے ہیں اور یہ مٹیرل ہوتا ہے مٹیرل ہوتا ہے مگر ہم پروسیس نہیں بتائیں گے اس کے بعد گول کے اپریٹس کے کن فارمی فیس یا کن ویکس فیس کے تھرو ایٹیج ہوتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ فردر پروسیس ہوتی ہے اس کے بعد پروسیسڈ میٹیرل جو ہے باہر نکلتا ہے کن کے سائیڈ سے اور کن کے سائیڈ سے باہر نکلنے کے بعد میں اس کو نام ہے میچ ویرنگ فیس میچ ویرنگ فیس کن کے فیس وہاں پہ مختلف قسم کا میٹیرل لے کے باہر نکلتے ہیں یا تو سیل کے باہر جاتے ہیں یا تو سیل میں ہی کام کرتے ہیں اور یہ بناتے ہیں ایک اور سٹرکچر گولجین ویکیول اس میں گرینلر سبسٹنس پایا جاتا ہے اور وہ بناتا ہے پرائمری لائسوزوم اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے فنکشن اپ گولگی اپریٹس یہ تو جو یاد اکھ اکھ فنکشن لگ بھی اتنا سن ایک فنکشن یہ ہے کہ میں لکھوں گا یہاں پہ فنکشن آف فنکشن آف گولگی اپریٹس یاد رکھنا بیٹا فنکشن آف گولگی اپریٹس پہلا فنکشن کیا ہے ان کی سیکریٹری فنکشن ہے فارمیشن آف سیکریٹری ویزیکلز یاد رکھنا بیٹے یہ سیکریٹری ویزیکلز بناتے ہیں یعنی کی گولگی اپریٹس میں کیا ہوتا ہے ایک تو پروٹین کی سارٹنگ ہوتی ہے ایک تو پروٹین کی موڈیفکیشن ہوتی ہے اور ایک تو پروٹین کی اس کو پیکیجنگ ہوتی ہے یاد رکھنا اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ سیکریٹری ویزیکلز کی زائیموجین فروم پینکریارٹک سیلز پینکریارٹک سیلز زائیموجین بناتے ہیں پینکریارٹک سیلز ایک اور فانکشن میں بتاؤں گا آپ لوگ کو پتہ ہے لیکٹو پروٹین لیکٹو پروٹین فروم میمری گلینڈ میمری گلینڈ جو ہے وہ لیکٹو پروٹین بناتے ہیں اچھا ایک اور اگزامپل میں لکھوں گا یہاں پہ ہارمونز ہارمونز کمز فروم دے اینڈو کرائن گلینڈ اینڈو کرائن گلینڈ اینڈو کرائن گلینڈ ہارمونز بناتے ہیں زائیموجین پینکریارٹک سیلز زائیات لیکٹو پروٹین فروم میمری گلینڈ دیس آر اگزامپل سو فار پیکیج میٹیریل کنسرن سو سکریٹر ویزیکل بہر آتے ہیں تھرو میچ ورنگ فیس کنکی فیس اور ٹرنس فیس اپ گولگ اپیریٹس دوسرا دوسرا فنکشن یہ ہے گولگ اپیریٹس جو ہے ہیلپ فارمیشن آف کاربو ہیڈرائٹس یہ کاربو ہیڈرائٹ بنانے کی کام آتا ہے کاربو ہیڈرائٹس میں آپ لوگ یاد رکھنا گیلیکٹوز بناتا ہے ہیمی سیلیلوز سیلیلوز یاد تھا جو گوبرا فارمیشن آف کاربو ہیڈرائٹس گیلیکٹوز گیٹس فارمڈ بائی گولگی کمپلیکس سیمپل شگر ہوتا ہے ہیمی سیلیلوز سیلیلوز یہ کامپلیکس شگر ہوتا ہے یعنی پولی سیکرائٹ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیلیلوز سیلیوز سیلیوز پلانٹس میں سیلیوز پائی جاتا ہے اس کی فارمیشن بھی گولگی اپریڈس کرتا ہے سیلیوز میں ایک میٹیرل پائی جاتا ہے پیکٹین اس سبسٹنسز کی فارمیشن بھی کون کرتا ہے گولگی اپریڈس سامجھ آگئے ٹھیک ہے پورتھ فارمیشن is it helps in the فارمیشن of نیمیٹو سیسٹ یہ نیمیٹو سیسٹ بناتا ہے یاد رکھنے کی بات ہے it helps in the فارمیشن of نیمیٹو سیسٹ کہاں پہ کن میں نیمیٹو سیسٹ ان ہیڈرا ہیڈرا ایک اینیمل ہے اس میں یہ نیمیٹو سیسٹ ان کے ساتھ پیرامیشن یاد ہو جاؤ پیرامیشن بھی ایک پروٹوز ہیڈرا جو ہے نیمیٹو سیلن ٹریٹا یہاں پہ نیمیٹو سیسٹ بناتا ہے ٹرائی سیسٹ بناتا ہے یہ نیمیٹو سیسٹ یا ٹرائی سیسٹ جو ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ دیفینس پروائیڈ کرتے ہیں آرگنزم کام کام کیا کرتے ہیں پروائیڈ دیفینس 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 میکنیزم کام آتا ہے سیسٹ سیسٹ آرگنزم کام آتا ہے گولگی اپریتس ثری فرمکشن نو چیز فورتھ فرمکشن آرگنزم گولگی اپریتس اپریتس آرگنزم ہیڈا ہیڈا فرمیشن آرگنزم آرگنزم ان کو کیمیکل میسنجر بھی بولتے ہیں ہم لوگ کیمیکل میسنجر شباش شباش یہ کون بناتا ہے کیمیکل میسنجر فورمڈ باید انڈوکرین گلینڈ بہت سارے انڈوکرین گلینڈ ہماری باڈی میں ہیں ان کے ان کو بنانے کے لیے انڈوکرین گلینڈ آرگنزم فورمیشن ڈیفرنڈ کانڈ آرگنز اور ہارمونز آپ یہ یاد رکھنا یہ کیمیکل میسنجر کہلاتے ہیں یہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ دوسری آرگن پر ایکٹ کرتے ہیں وہاں پر ایکٹ کرنے کے بعد میں اس آرگن کو کام کرواتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے سو ایک آرگن سے نکلنا دوسری آرگن تک جانا ویاہ بلڈ اس کو ہم ہارمون کی نام سے جانتے ہیں سو فارمیشن آف فارمیشن آف ایکروزوم یاد رکھنا بیٹے ایکروزوم لکھ میں یہ دیں ایکروزوم is the modified goal apparatus یاد رکھنا modified modified goal apparatus شباز it is a modified goal apparatus اور یہ ایکروزوم جو ہے یہ پائے جاتا ہے male گیمیٹ کے ٹپ پہ male گیمیٹ کے ٹپ پہ ایکروزوم پائے جاتا ہے modified goal یا apparatus ہوتے ہیں اس میں ہیڈرولیٹک enzymes ہوتے ہیں یہ ہیڈرولیٹک enzymes جو ہے یہ ریسپونسبل ہوتے ہیں یہ جو ایگ ہوتا ہے اس کی جو کورنگ ہوتے ہیں اس کو اس کورنگ کو ڈیسٹرائی کرنے کے لئے یہ کام آتے ہیں اس کے بعد میں male تک جاتا ہے اس کے بعد فرٹیلیزیشن ہوتی ہے سو ایکروزوم فارمیشن ٹیکس پلیز بائی دی goal کی apparatus اس میں ہیڈرولیٹک enzymes ہوتے ہیں وہ ایگ کی کورنگ کو ڈیسٹرائی کرتا ہے helps to degenerate degenerate covering of ایگ ہنس فرٹیلیزیشن ٹیکس پلیز اس کے بعد میں بیٹا فرٹیلیزیشن ہوتی ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ پوائنٹ 5 پوائنٹ then the 6th پوائنٹ is here it helps in a process called glyco silation formation of ملک ہنگ یہاں پہ formation of glyco پروٹین یاد رکھنا بیٹے glyco پروٹین کیا ہوتے ہیں glyco پروٹین means پروٹین کے ساتھ میں glucose units کا attachment ہونا اس کو glyco پروٹین بولتے ہیں so glyco پروٹین کا بننا process is called process of formation of glyco پروٹین process is called شباز کیا شباز بنا تحت processes اس کو بولتے ہیں ہم لوگ بیٹا glyco sile glyco sile شباز یاد رکھنا glyco sile minus formation of glyco پروٹین کیا ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ glucose units کا attachment ہو نا likewise اسی طرح سے ایک اور process ہوتی ہے یہاں پہ 7th point that is called lipos sile lipo sile ka مطلب ہوتا ہے formation of lipoprotein formation of formation of lipoprotein 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 یاد تھا جو formation of lipoprotein process called lipos sile مطلب کیا گو protein کے ساتھ protein plus lipids یعنی lipids کے ساتھ protein attachment ہوتا lipos sile کہل تھا یہ process بھی کہاں پہ ہوتا گول گے apparatus میں سو کہنے کی بات یہ ہے کہ گول گے apparatus is responsible to perform the different kinds of functions so یاد رکھنا ایک اور point جو ہے وہ یہاں پہ میں mention کروں گا eighth and the last point that is called the formation of formation of lysozomes lysozomes کیا ہوتے cell organelles ہے lysozomes contain hydrolytic enzymes جو میں نے mention کیا ہے اوپر بھی hydrolytic enzymes اور یہ lysozomes جو hyderrolitic enzymes رکھتے ہیں یعنی کہ lysozomes کا ایک اور نام ہے sucidal bags ان کو ہم انشاءاللہ اگلے والے lecture میں ڈسکس کریں گے sucidal bags بھی یاد رکھنے کی بات ہے اس ون وں تیلے بیاک پوائنٹ یہ نائن پوائنٹ گول کے اپریٹس جو ہے گول کے اپریٹس یا گول کے باڈی کے اپریٹس ہائے م 아닌 می کو موڈی مری بیٹا می چیز بیٹا چیز بیٹا کی مری موس موس می موس 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 پیکیجنگ میں بھی مدد کرتا ہے again i will tell you in crux so far as the functions of the golgi apparatus is concerned golgi apparatus کے functions جو ہے سیکریٹری ویزیکلز بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ سیکریٹری ویزیکلز جو ہے سیکریٹری ایکٹیوٹی شو کرتے ہیں in the form of zymogen that gets formed from the pancreatic cells lektoprotein from the memory glands the hormones from the endocrine glands then second point is the formation of carbohydrates یہ different قسم کا کاربوہیڈرٹ بناتا ہے کون golgi apparatus یہاں پہ mention کیا ہے میں نے گیلیکٹوز گیلیکٹوز مونو سیکریٹ ہوتا ہے ہمی سیلولوز اور سیلولوز جو ہے وہ پولی سیکریٹ اس کہلاتے ہیں it also helps to form the cell wall in case of plants and fourth point is formation of nematocyst nematocyst جو ہے وہ ہیڈرا میں بنتا ہے اور ٹریکوسیسٹ جو ہے وہ پیرمیشن میں بنتا ہے یہ دونوں کے دونوں سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفینس پروائیڈ کرتے ہیں ان organisms کو یاد رکھنے کی بات ہے then another point i have mentioned here fourth formation of hormones hormone کیا ہوتا ہے chemical messenger ہوتا ہے یعنی کہ انڈوکرین گلینڈ سے بنتے ہیں formation of acrosome modified gall کی apparatus ہوتا ہے اس میں ہیڈرولیٹک انزائمز ہوتے ہیں وہ میل گمیٹ میں پایا جاتے ہیں میل گمیٹ جب فیمیل گمیٹ کی اور اپروچ کرتا ہے تب جا کے وہاں پہ وہ سیکریشن نکلتے ہیں اور فیمیل گمیٹ کے باہر سے جو پروٹیکٹیو کورنگ ہوتے ہیں ان کو ڈیسٹروی یا ڈیجنریٹ کرنے کے لیے وہ کام آتے ہیں اس کے بعد میل گمیٹ کا جو مین کانٹینٹ ہوتا ہے that enters or penetrates into the OMR egg of the cell and I think and I hope that you got this information then sixth point formation of glycoprotein process called glycosylation glycoprotein کا مطلب ہوتا ہے glucose اور پروٹین کا مل جانا likewise liposylation ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ that is called the formation of lipoprotein ان کے پروٹین اور لپیڈس کا ایک دوسری کے ساتھ مل جانا یعنی کی موڈیفائی ہوتے ہیں یہ سٹرکچر اس کے بعد میں نے لکھا یہاں پہ لائسوزوم لائسوزوم کی فارمیشن بھی گولگے اپریٹس کرتا ہے ہیڈرولیٹک انزیمز ہوتے ہیں لائسوزوم میں اور یہ سیوسائیڈل بیگس کہلاتے ہیں اگر ہم نرچل میں بتائیں گے گولگے اپریٹس جو ہے وہ سارٹنگ میں مدد کریں گے سارٹنگ آف میٹیرل ٹیکس پلیس موڈیفکیشن آف میٹیرل ٹیکس پلیس اور یہ یاد رکھنی کی بات ہے اور کچھ پوائنٹس اور اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ گولگے اپریٹس جو ہے اس کو ڈسکور کیا ہے کیمی لو گولگی اپنے نام پہ اس نے اس کا نام رکھا ہے گولگے کمپلیکس اور گولگے اپریٹس اور یہ اس نے ڈسکور کیا ہے نرو سیلز نرو سیلز آف کیٹس اور بارن آول یاد رکھنا بی اے آر این او ڈاو 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 اول ہوتا ہے بارن آول ایک سپیشز پاہ جاتے ہیں یورپ میں اور کیٹس کے ان کے نرو سیلز میں اس نے یہ ڈسکور کیا ہے اور اس کو ڈسکور کیا ہے کیمی لو گولگی نے اپنے نام پہ اس کو نام رکھا ہے گولگے اپریٹس یا گولگی کمپلیکس مجھے لگتا ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہے اور اگر ہم الیکٹرون مائکروسکوپک سٹڈی کے بارے میں بات کریں گے اس کو الیکٹرون مائکروسکوپک سٹڈی دکھایا ہے دو سائنٹسٹز نے ایک کا نام تھا فیلکس ایف ای ایل ای ایکس فیلکس اینڈ دوسرے کا نام تھا ڈالٹن یہ انہوں نے 1954 میں اس کو الیکٹرون مائکروسکوپک کے لیے دیکھا ہے اور کیمی لو گولگی نے اس گولگے اپریٹس کو ڈسکور کیا ہے ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ کبھی کوسٹن آ سکتا ہے اس لئے میں نے منشن کیا ہے لاسٹ پہ تھانکس اللہ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی